جیسا کہ آپ سب بھی جانتے ہیں عرشت شریف کے انتقال کے بعد کافی چیزیں سامنے آ رہی ہیں عرشت شریف کے زندگی میں آخر کیا چل رہا تھا کہ انہیں کافی عرصہ سے دھمکیاں ملنا شروع ہو گئی تھی ایسے کون سے پروجیکٹ پر وہ کام کر رہے تھے جو ان لوگوں کے لیے وابالے جان بنا ہوا تھا وائف جو ہیں وہ تڑپ اٹھی ہیں ان کے بیان کو سنتے ہی لوگ کافی زیادہ شرمسار اور ان کے حق میں آواز اٹھا رہی ہیں ان کا کہنا تھا ایک عورت ایک کو بیوہ کیا دوسری ماں کا اس کا سہارا چینہ اور پھر بچوں کے سر سے ان کا باپ چین لیا انہوں نے ایک وقت میں کتنے سہارے چینے خواتینوں حضرہ جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں ان کے پہلے بھی بھائی اور والد کا جو ہے اس وطن کے لیے وہ شہید ہو چکے ہیں اب عرشت شریف ہی اس فیملی کے کفیل تھے اور وہ بھی اس دنیا فانی سے رخصت کر گئے ہیں اور ان کے جانے کے بعد ان کی وائف کا جو بیان سامنے آیا ہے جو آخری کول کی جو بیانات ہیں جو آخری کول میں جو باتیں ہوئیں کیا کہا کیا انکشافات کیے گئے وہ تمام چیزیں حیران کن تھی اور ساتھ میں انہوں نے تمام تحصیلات اس کے حوالے سے بتائی اور بتایا کہ میرا شوہر ایک بیسٹ پرسن تھا وہ اگر پرسنل لائف کی بات کی جائے تب بھی اور سوشل لائف کی لحاظ سے بھی ان کا بزی یہ بھی کہنا تھا کہ وہ ایک ایسے انسان تھے جن کا شمار شاید محب وطن میں کرنا غلط نہیں ہوگا وہ بہت ہی پیٹریوارٹک تھے اور ہمیشہ لوگ انہیں کہتے تھے اپنا ویزا لگوا لیں یہ کر لیں امران ریاض اور دوسرے لوگ کہتے رہتے تھے ان کے کولیکس بٹ یہ کہتے تھے میں نے ہمیشہ کریے وطن پاکستان میں ہی رہنا ہے تو مجھے بزیزے کی کیا ضرورت ہے تو خواتینو حضرات یہ بات تو سچ ہے ان کی یہ تو صرف لوگوں نے مجبور کیا انہیں ڈر آیا دھمکایا فیملی کے بھی زوروں پر یہ ملک سے باہر گئے دبائی دبائی ایک سیف ان ساؤنڈ جگہ تھی لیکن وہاں بھی ان لوگوں نے انہیں رہنے نہیں دیا مجبور کیا کیونکہ وہ چاہتے تھے وہ ایسی جگہ پر پہنچے جہاں پر ان کا نشانہ تھا ان کا ٹارگر تھا اور ان کے پاس دبائی سے باہر جانے کی پاکستان تو وہ آ نہیں سکتے تھے اور دبائی سے جب جاتے ہیں دبائی سے ان کے پاس ایک ہی چیز تھی کینیا کینیا میں پاسپورٹ اور ان چیزوں کے پر پرس کی ضرورت نہیں پڑتی ہے سو اس وجہ سے انہوں نے کینیا کا رستہ اپنایا اور یہ لوگ بھی جانتے تھے کہ ان کا اگلا پوائنٹ کیا ہونے جا رہے کوئی نہ کوئی تو ان پر نظر رکھے ہوئے تھا سب لوگ کافی افسودہ ہیں ان کا کہنا ہے کہ جو بھی سچ کے حوالے سے آواز اٹھائے گا کیا اس کا یہی آلوگا امران جیاز نے بھی اپنی ٹوٹ کے ذریعے اور سوشل میڈیا آکاؤنٹ کے ذریعے بتایا ہے کہ مجھے فخر اس بات پر کہ وہ شہید ہوا اور عوام جو ہے اس کے لئے نکلی اب مجھے بھی ڈر نہیں ہے میرے پیچھے بھی مجھے معلوم ہے رونے کے لئے بہت لوگ موجود ہیں میرا ساتھ دینے والے بہت میرے حق میں کڑے ہونے والے بہت سے لوگ ہیں اس لئے اب ڈر ختم ہو گیا ان لوگوں نے یہ ڈر پیدا کرنا چاہا لیکن اب ہمارا ڈر ختم کر دیا ہے وائف کی وہ آڈیو کلپ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں جس نے سب کو رولا کے رکھ دیا ارشد کا پوسپورٹ ہم کمپلیٹ ہو گیا سارا کچھ پیمز نے ہم سے بہت تعاون کی اور کشک دیا اور اب ان کو مالچری میں شیفٹ کر رہے ہیں میں نے بھی ان سے ملی ہوں ان سے آخری دیدار کیا ہے بلکل میں سے مسکر آ رہے تھے جیسے آپ لوگوں سے مسکر آتے بھی ملتے تھے اور مجھے بہت باتیں کیتے ہیں آت ہی کولپے بہت خوش تھے واپس آ رہے تھے لیکن بس مولت کی ملی میری سب آپ سب سے گزارش ہیں وہ شہید ہیں ازادی کی جنگ میں شہید ہوئے یہ دعا کریں میرے لئے پورے پاکستان سے میری گزارش ہے ان کے لئے غائبانہ نماز جنازہ پڑھیں قرآن پڑھیں اور وہ کریں ہم سب کو بھی اپنی دعاوں میں بہت یاد رکھیں آپ سب یہاں پہ آئے آپ کا شکریہ پولس کے بھائیوں کا بہت شکریہ یہ ویڈیو اپلوڈ کی گئی اور اس ویڈیو میں بہت اہم قسم کے پوائنٹس تھے اب وہ بہت بڑی ایک ویڈیو شیئر کرنے جا رہے تھے جس سے پہلے ہی انہیں قتل کر دیا گیا خواتینوں حضرات آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ کچھ پوائنٹس کچھ باتیں سامنے رکھنے جا رہے ہیں جن کا ان کی ان کے قتل سے بہت اہم گہرا تعلق ہے اور اس ویڈیو کو غور سے سنیے گا دیکھئے گا اور عرش شریف کے بارے میں بھی آپ کو بہت سی چیزیں بتائیں گے آخر وہ نماز شریف کو ڈگی کیوں کہتے تھے ڈگی میں بیٹھ کر کون گیا ڈگی کہتے تھے آخر ہمیں آج تک اس بات کا علف نہیں ہو سکا لیکن آج جانیں گے آخر وجوہات کیا تھی کیا ثبوت تھے ان کے پاس اس موبائل جو موبائل ان کے پاس تھا وہ کہاں پر ہے وہ لیپ ٹاپ جس کا استعمال کرتے تھے جس میں انفومیشن تھی ان کی اور جو اپنے سارے سورس اپنے سارا انفومیشن جس موبائل میں جس جگہ پر رکھتے تھے وہ اس وقت کہاں ہیں خواتینوں حضرات ایک اہم پوائنٹ آپ کے ساتھ ایک اور شیئر کریں گے کہ آخر عمران خان کی جان کو بھی خطرہ ہے اس قتل کو لے کر وہ کیسے کہ عشر شریف تو ان کے مداؤں میں سے ایک ہے اور ان کے حامیوں ناصر بھی تھے وہ عمران خان کے بول بالے تھے اور عمران خان بھی ان کے بول بالے تھے تو پھر عمران خان کو اس کے قتل سے کیوں جوڑا جا رہا ہے وہ اس کی وجہ مین یہ ہے کہ عمران خان کو اس جو ہے نکام بنانے کے لیے ہتھ کنڈا پنایا جا رہا ہے کیونکہ پچھے دنے عمران خان نے ایک ویڈیو پیغام جاری کیا جس میں انہوں نے غلطی سے یہ الفاظ استعمال کرل گئے کہ میں نے ہی اسے کہا تھا تم باہر چلی جاؤ لیکن ان کا کہنے کا مقصد کچھ اور تھا ان کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ مجھے اکھوانستان کیونکہ انہوں نے ڈیٹیل میں جو بات بتائی تھی انہوں نے ڈیٹیل میں یہ کہا تھا مجھے اکھوانستان سے کچھ باتیں بتا چلی تھی جسے انفرمیشن بتا چلی تھی کن کی جان کو خطرہ ہے کچھ لوگ ہائر کیا جا رہے ہیں جو انہیں قتل کر دیں گے تو میں نے کہا جان پچھاؤ پاکستان سے نکلو لیکن مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ پاکستان سے نکلے گا اور یہ لوگ وہاں بھی پہنچ جائیں گے اس کے پاس اب بہت جو ہے پوائنٹ کی سننے کی ہے اداروں نے جو خفیہ ادارے ہوتے ہیں جو پاکستان کے اندر کی باتیں جانتے ہیں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے کیا ہونے جا رہا ہے کیا کیا جا رہا ہے تمام چیزیں انفرمیشن ملتی رہتی ہیں تو سب سے امین پوائنٹ جو آج آپ کی اس ویڈیو میں شیئر کریں گے کہ عمران خان کو اس قتل سے جوڑا جائے گا کیسے جوڑا جائے گا سلمان جو آپ جانتے ہیں ایئر ویڈ جیجرل کے میمبر بھی ہیں اور وہاں کے کرتا دھرتا ہیں وہ اور ایئر ویڈ جیجرل تو وہ میمبر ہونے کی ایسے ایسے اگر فار ایگزمپل بات سننے میں آتی تھی کہ ان کا ویزا جو ہے وہ ختم ہو رہا تھا وہ مجبور ہو گئے تھے خینیا جانے کے لیے کیونکہ ان کے پاس سیکنڈ آپشن کوئی نہیں تھی تو وہاں پر تو دوبائی میں ان کا بہت بڑا بزنس تھا سلمان کا تو وہ چاہتے تو اس ویزے کو ایکسٹین کروا سکتے تھے وہ اس ویزے کو ایکسٹر کروا سکتے تھے اور جو ہے ویزے کی مدد جوتی ہے وہ دس پندرہ دن اور ہو جاتی ہے پھر اس میں جو ہے سب سے بڑی جو بات آ رہی تھی اس گاڑی میں جہاں جس میں ان کا قتل ہوا اس میں وہ خابر نامی شخص بھی موجود تھا جو سلمان کا جو ہے رشتہ دار ہے ڈرائیور بھی ان کا موجود تھا جن کو ذرا بھی خراش نہیں آئے کہا جاتا ہے سننے میں کبھی آتا ہے کہ گولی لگی ہے ڈرائیور کو کبھی کہا جا رہا ہے نہیں لگی لیکن خورم کے بارے میں تو صاف ہے کہ اسے کچھ نہیں ہوا جو کہ پچھلی سیٹ پہ بیٹھ رہا تھا وہ فائرنگ پیچھے سے بھی ہو رہی تھی اگر فائرنگ پیچھے سے ہو رہی تھی تو پھر اس کو کیوں نہیں لگا سیدھا صرف اور صرف ٹارگٹ کیوں بنایا گیا ششریف کو جن کے سر پہ لگا اور سر پہ لگنے سے ان کی فائرن موت واقع ہو گئی خواتینوں حضرات اب کہانی کچھ اس طرح سے ہے کہ اس کیس کے ساتھ اس کو جوڑا جائے گا کیونکہ ان کے پاس تو بہت سے ثبوت تھے اس امپورٹڈ حکومت کے خلاف اور ان کے کرتا درداؤں کے خلاف اب وہ سی ایسی چیزیں لانے جا رہے تھے سامنے ان کو ایکسپوز کرنے جا رہے تھے جو وہ نہیں چاہتے تھے کہ ہم لوگ ایکسپوز ہوں عوام تو پہلی کالیاں دے رہی ہے عوام تو پہلی ان کے خلاف ہے تو وہ کیسے یہ سب کو چاہتے وہ کچھ بھی کر کے اس کو اپنے رستے سے اٹھانا چاہتے تھے تو وہ نے اٹھا دیا چاہے وہ کیسے بھی کرتے کرتے اب جو مین پوائنٹ جو ہم یہاں پہ بتانے جا رہے ہیں کہ اب جو ہے یہاں کے لوگ جو ہیں وہ چاہیں گے جائے گی کہ سارا الزام جو ہے عمران خان پہ ڈال دو اس طرح سے وہ آسانی سے عمران خان کو پالزی کی پتے تک لے جائیں گے